ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نے کہا کہ بھارت میں جمہوریت کی نویت پھولی طرف بدل چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آر ایس ایس جیسی بنیاد پر استنظیم نے بنیادی طور پر بھارت کے تمام داروں پر قبضہ کر لیا ہے نیشنل پارٹی کے رہنماء کولناڈ سنگمہ نے منگل کے روز دوسری بار مگھالیا کے وسیر علا کے ودے کا حلق لیا مگھالیا کے گورنر فاگو چوہان نے ان پی پی کے ساتھ دگرے میں لے دو یونائٹیڈ ڈیموکریٹیز پارٹی اور ایک ایک بی جی پی اور ایج ایس بی ڈی پی کو قابرہ کے ارکان کے طور پر حلف دلائیا حلف بلداری کی تقریب میں وزیر آزم نرندر موڈی مرکزی وزیر داخل احمد شاہ بی جی پی کے قومی صدر جے پی نٹا اور آسام کے وسیر حالہ حیمنت دسوہ سرمانیلی شرکت کی نوکری کے لیے زمین گھٹانے میں رابڑی دیوی کے بعد تب سابق ریلوے وزیر لالو یادو اور آر جی ڈی رکن پارلیمان میسہ بھارتی سے آج دہلی میں پوچھ گچ کی گئی اس حوالے سے میسہ کی رہائشگاہ پر باہر سیکریٹی بڑھا دی گئی ہے اس سے پہلے پیر کو سابق وزیر آلہ رابڑی دیوی سے بھی پٹنا میں سی بی آئی نے چار گھنچے تک پوچھ گچ کی تھی کرالہ میں ایک مسلم جوڑے نے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے دراصلہ داکار، شکور اور ان کے بیوی سینہ کو مسلم پرسنلہ یعنی شریعت درخواست ایک کی وجہ سے بیٹیوں کو پوری جائدات کی وسیعت کرنے میں دشواری کا سامنا تھا جس کے سبب انہوں نے یہ فیصلہ لیا تمیلناڈو کے دھرمپور زلہ میں منگل کے سب تین ہاتھیوں کی بجلی کا کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی حکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق ہاتھیوں کو ایک خیت میں غیر قانونی بجلی کے تار سے رابطے میں آنے کے بعد کرنٹ لگ گیا پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیبات اور اسازہ کے لیے حجاب کو لازمی قرار دیا ہے وزیر تعلیم دیوان علی خان چکتائی کا کہنا ہے کہ یہ جبری فیصلہ نہیں ہے بلکہ والدین اور اسازہ سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ ہمارے مذہب اور ہمارے معاشرے کے اخلاق اقدار کی مطابق ہے پاکستان کے پنجابی انیورسیٹی کے ایک کیمپس میں ہولی منانے کے دوران اسلامی جمعیت طلابہ کے کارکنوں نے مبینہ طور پر حملہ کر دیا جس میں کم از کم پندرہ طلابہ زخمی ہو گئے تاہم آئی جی ڈی کے ترجمان نے ہندو برادری پر حملہ کرنے کا الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور انہیں ان کا نام استعمال کیا ہوگا اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل نے کہا کہ موجودہ رفتار پر سنفی مساوات مزید دور ہوتی جا رہی ہے اور اقوام متحدہ کے خواتین اسے تین سو سال کی دوری پر دیکھتی ہیں پتر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد میں تاخیر پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انسانی علمیہ کو سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے اور زلزلہ متاثرین کی امداد پر سیاست کرنا انسانیت کی تزلیل کرنے کے مترادف ہے علمپک پہلوان شوشیل کمار کو انسانی حمدردی کی بنیاد پر تحلیقی ایک عدالت میں چار دن کے لیے اوبوری زمانت دے دی وہ اپنے والد کے آخری رسومات میں شرکت کریں گے ناظرین آج کے قبرنامہ میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی شکریہ